اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کونٹیمپریری کوزینز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب اللہ کے فضلوں کے ہم سے ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اور ہیپی اور ہیلتی لائف گزار رہے ہوں گے صبح کا وقت ہے اور میں آگئی ہوں اپنے کچن میں آج میں نے کچھ سیٹنگز بھی کرنی ہے اور اس کے علاوہ ککنگ بھی کافی زیادہ کرنی ہے کیونکہ آج فرس ٹائم میں اپنے کچن میں کسی کو انوائٹ کر رہی ہوں سیسٹر آرہی تھی بچے بھی آرہی تھی تو میں نے سوچا ان کے لئے کچھ بناتی ہوں ریسپی بھی بن جائے گے اور سب لوگ مل کر انجوائی بھی کر لیں گے اور یہ جی مرینیٹڈ چیکن ہے جس کو میں فریج سے نکال کر لے آئی ہوں تاکہ یہ کچھ روم ٹیمپریچر پر آجائے فرائیڈ چیکن کی ریسپی تو آپ لوگ دیکھ چکے ہوں گے میرے چینل پر میرا کیچن سٹوڈیو کافی بڑا ہے تو اس لئے یہاں پر میں نے ٹیبل اور چیئر بھی آرینج کر دی ہے تاکہ بچے اور سسٹر بیرا ایزی لی یہاں بیٹھ سکیں اور انجوائی کر سکیں اور یہاں میں نے ٹیبل پر بچوں کے لئے کچھ چیزیں بھی رکھ دی ہیں تاکہ بچے بور نہ ہوں کھانا اگر لیٹ بھی تھوڑا ہو جائے تو وہ کچھ نہ کچھ کھاتے رہیں بس جی میں نے تو ساری سیٹنگ کر لی ہے اور اب میں کروں گی کوکنگ بس ویٹ ہے کہ سسٹر اور بچے آجیں تو پھر ہی میں فرائی کرنا شروع کرتی ہوں کہ ٹھنڈے فرائیز اور چکن اچھا نہیں لگتا ہے چکن کو میں نے کوٹ کر کے رکھ دیا ہے اور دیکھیں کتنا زبرد سے اس کا کرسٹ آیا ہے اس کے فل ریسپی میرے چینل پر موجود ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا اور یہ جی فرائیز میں نے کر کر لی اور بڑی زبردست چی میں نے اس کی سیزننگ کی یہ بہت ہی مزے کہ یہ کرسپی فرائیز بنے تھے اور جی ہاں میں چیک کر رہی ہوں ایک فرائیز ڈال کے کہ آئیل کتنا گرم ہوا ہے ہمارا آئیل اچھا خاصا گرم ہو گیا تھا ہم یہاں پر میں فرائیز کو فرائی کروں گی اور کافی زیادہ فرائیز سے تو مجھے کافی ٹائم لگے گا ایسے فرائی کرنے میں ایک بیچ میں میں نے کافی سارے پٹیٹوز ڈالے ہیں لیکن پھر بھی مجھے کم سے کم تین سے چار بیچز میں ان کو فرائی کرنا ہوگا بس جی کام میں ساتھ ساتھ کر رہی ہوں اور ویٹ کر رہی ہوں کہ سسٹر اور بچے جلدی سے آجائیں تاکہ وہ گرم گرم فرائیز کو انجوائی کرسکیں یہ آپ کو پتہ سردی بہت زیادہ ہے ہر چیز بہت جلدی ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور مزہ نہیں آتا کھانے کا اور جی ہاں پر میں نے چکن بھی فرائی کرنا شروع کر دیا تھا بہت ہی مزے کا یہ کرسپی ہمارا چکن بنا تھا اتنا سبردست دیکھیں اس کا کلر آیا ہے چونکہ یہ کچھا چکن ہوتا ہے اس کو پکنے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے دس سے بارہ منٹ لگ جاتے ہیں آپ کو اسے فرائی کرنے میں اور جب زیادہ کرنا ہو تو پھر آپ کو پتہ ہے کافی ٹائم لگتا ہے اس میں بس ہی ہمیں ساتھ ساتھ فرائی بھی کر رہی تھی اور جس ساتھ ساتھ ویڈیو بھی بن رہی اور سردی بہت ہی زیادہ ہے آپ کو پتہ ہے ٹیمپریچر پنجاب میں بہت ہی کم ہو گئے آج کل اور تقریباً پندہ دن ہو گئے ہیں سورج بلکل نہیں نکلا ہے اور جی چکن کا بھی سیکنڈ بیچ میں نے اچھی طرح سے فرائی کر لیا ہے اب جی مزید میں اس میں چکن ڈالوں گے فرائی کرنے کے لیے اور اتنی دیر میں سسٹر اور بچے آگئے تھے بچے اچھی طرح سے کور ہیں لیکن پھر بھی انہیں سردی لگ رہی اور سردی کی وجہ سے یہ چپ بیٹھے ہوں اور جی یہاں دانیا بڑا پیارا سا سمائل کر رہی ہے دعا اس کے بیچے بیٹھے ہی اور بہت غور سے مجھے دیکھ رہی ہے ویڈیو بناتا ہوا گیسٹ ہمارے آگئے ہیں بس جلدی سے ہم انہیں سرف کرتے ہیں تاکہ ہمارا جو کھانا ہے وہ تھنڈا نہ ہو چکن تو میں نے بالکل ابھی نکالا ہی ہے آئل سے تو یہ تو کافی گرم ہے اور بچوں کو میں نے سرف کر دیا ہے سوس کے ساتھ اور وہ انجوائے کریں فرائز ٹھنڈے ہو گئے تھے تو میں نے بھابی کو نیچے بھیجیں کہ وہ ائر فرائر میں اسے تھوڑا سے گرم کر کر بھیجیں شکر ہے بچوں کو سب کچھ بہت اچھا لگ اور فرائر چکن تو میں نے بہت ہی مزید سکھایا اور ہر بائٹ پر وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ آنی بہت اچھا بنا ہے بہت ٹیسٹی ہے بچے اور سسٹر بہت خوشتے تو اس میری بھی ساری محنت وزول ہو گئے کہ میں نے جو سب کچھ رینجمنٹ کیا تھا انہیں اچھا لگ ہے اور جی ابھی تک ہمارے فرائر گرم ہو کر نہیں آئے ہیں منیو ڈیسائیڈ کرتے ہوئے اگر آپ لوگ گیسٹ کی چوائس کا خیار رکھیں تو آپ کے گیسٹ بھی بہت زیادہ کھانے کو انجوائی کرتے ہیں اور آپ نے جو سب اتنا ارینجمنٹ کیا ہوتا ہے اتنی محنت کی ہوتی ہے وہ بھی وصول ہو جاتی ہے اور یہاں پہ جی ہمارے فرائز آگئے تھے گرم ہو کر اور جی میں نے سارا چکن بھی فرائر کر لیا تھا بس جی سب گھر والے آگئے ہیں اب ہم لنچ انجوائے کریں گے اپنا سب کچھ بہت ہی یم لگ رہا تھا اور آپ ہے جی شام کا وقت اور یہاں پہ میں بنا رہی تھی دیگی سٹائل چکن پھولاؤ اور میں نے سمسالہ جات کو ڈال کر چکن کو اچھی طرح سے فرائے کر لیا تھا پھر اس میں میں نے پانی ڈال دیا جتنے ہمارے رائز تھے اس کے حساب سے تاکہ اس کی یہ یخنی بن جائے اور جب اس میں بوائل آئے گا اور چکن بھی کسی حد دیکھ جائے گا تو میں اس میں رائز شامل کر دوں گی رائز ہمارے بن چکے تھے اور رائٹ کا بہت ایشو ہو رہا تھا بار بار جا رہی تھی بس ہم نے اندھیرے میں اسی طرح سے کھانا کھایا تھا اور اس کے بعد میں کوئی میں ویڈیو نہیں بنا سکی تھی اور یہ ہے جی نیکسٹ مارننگ اور یہاں پر میں بنا رہی تھی ایک ریسپی جس کے لئے میں سپگیٹی کو بوائل کر رہی ہوں اور بڑی اچھے طریقے سے سپگیٹی بوائل ہو رہی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں تک ہی بڑی اچھی بوائل ہو گئی تھی اب میں اس کے پانی کو ڈرین آؤٹ کروں گی اور اسے سٹرین کر کے رکھ لوں گی نورمالی جب ہم سپگیٹی بناتے ہیں تو میں اسے فولی کوکٹ کر لیتی ہوں اور بعد میں بس ہم نے اس کو ایٹ کرنا ہوتا ہے اپنے چیکن اور ویجٹیبلز کے ساتھ اور یہاں میں نے بہت زبردست مارینیشن کے ساتھ چیکن بھی تیار کر لیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست یہ چیکن بنا ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بھی تھا یہ کیونکہ میں آپ لوگوں سے جو بھی ریسپی شیئر کرتی ہوں اور کم بجٹ میں آپ مزیدار سی کوئی چیز تیار کر لیں تو یہاں پہ بھی میں اسی طرح سے ایک ریسپی تیار کر رہی تھی اور مجھے جو جو ایکسپیئینس ہوتا جاتا ہے میں آپ لوگوں سے شیئر کرتی جاتی ہوں اور کوشش کرتی ہوں بلکل ایکوریٹ آپ کو میں ریسپی بتاؤں اور یہاں دیکھیں کتنی مہنے سے میں نے اتنی اچھی ویجٹیبلز کو کٹ کیا تھا بلکل ایک ہی شیپ میں انہیں بھی میں نے بڑا اچھا سا فرائے کر لیا تھا انین بھی میں نے ایڈ کی یہاں پر اور دیکھیں اے ویجٹیبلز بھی بڑی زبرزز سے میں نے فرائے کر لی تھی یہاں تک میری ریسپی بلکل پرفیکٹ جا رہی تھی کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہوا تھا اور میں نے بڑی اچھی ویڈیو بھی ریکارڈ کر لی تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ یہ بڑی پرفیکٹ سی ریسپی بنی کی کیونکہ اس کا چکن بہت ہی ٹیسٹی بنا تھا یہ بلکل میں نے ڈیفرینٹ سے اس کی میری نیشن کی تھی اور بلکل گھر کے انگیر سے کوئی بھی میں نے ایسی چیز ایڈ نہیں کی تھی کہ وہ آپ کو باہر سے لانی پڑے اور دیکھیں جیسی میں نے اس پگیٹی کو اس میں ڈالا ویجٹیبلز کے ساتھ یہ عجیب طرح سے اس کا ریکٹ ہو ہے بلکل ایک دم سے بیٹس ہی گئی ہے چپک رہی ہے بلکل اس میں کافی کونٹیٹی میں 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 نے سارے اس میں سپائسیز ویر اڈال دیئے تھے جو میں نے ڈالنے تھے کہ شاید یہ تھوڑا سا کوک ہونے کے بعد بیٹر ہو جائے لیکن یہ مزید سٹیکی ہوتی جاری اور بلکل بھی اچھا اس کا لوک نہیں آرہا تھا موڈ میرا کافی آف ہو چکا تھا یہاں پر کہ میں نے اتنی محنت کیا اور یہ ڈیزیل بلکل بھی اچھا نہیں آرہا لیکن پھر بھی میں نے کوکنگ جاری رکھی اور ویڈیو بھی بناتی رہی کہ شاید کچھ بیٹر ہو جائے کچھ اس کا موسٹر ختم ہوتا ہی تھوڑی سی بیٹر اس کی لوک آجائے میں نے چکن بھی آئیڈ کر دیا تھا اسی لئے کیونکہ ٹیسٹ تو ہر چیز کا اچھا تھا میں نے ٹیسٹ کیا تھا اس کو ٹیسٹ صحیح آرہا تھا لیکن بہت زیادہ سٹیکی تھی جو سپگیٹی تھی اور عجیب اس میں سٹارچ سا اس کا ریلیز ہو رہا تھا جو کہ مجھے بلکل اچھا نہیں لگ رہا تھا کیونکہ مجھے ایک پورفیکٹ لوک چاہیے تھا اسپگیٹی کا جس میں آپ کو ایک ایک اس کا نوڈل ہے وہ الگ نظر آتا بس یہاں پہ میرا موٹ کافی خراب ہو گیا تھا اور دل بھی بڑا برا ہو رہا تھا کہ میں نے اتنی محنت کیا اور یہ بلکل بھی اچھی ریسپی میری نہیں بنی ہے جیسی میں چاہ رہی تھی لیکن خیر میں نے ریسپی کو کمپلیٹ کیا تھا کہ گھر والے تو اسے خاص ہے کیونکہ ٹیسٹ اس کا اتنا برا نہیں تھا بس لوگ زیادہ اچھا نہیں آیا تھا ایسا موسٹلی تب ہوتا ہے جب سپگیٹی آپ کی اوور کک ہو جا لیکن میں نے اسے اوور کک بلکل بھی نہیں کیا تھا میں نے جس اس کو فولی کک کیا تھا اور مجھے یاد ہے یہ وہی برینڈ تھا جس کی میں نے پہلے ایک دفعہ پاسٹا بھی بنایا تھا اور وہ سارا کھول گیا تھا اس کی شیپ خراب ہو گئی تھی سپگیٹی بھی وہی تھی تو میں نے توبہ کی آئندہ میں برینڈ یوز نہیں کروں گی تو یہ تھی جی میری ایک فیلڈ ریسپی جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی ہے آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہتا ہوگا کیونکہ جب آپ کام کرتے ہیں تو اس میں اچھا برا ایکسپیئرنس دونوں طرح آپ کو ہوتا ہے میں آپ لوگوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ بھی جب کوئی ریسپی ورائے ٹرائے کریں تو کوشش کریں انگریڈنس آپ اچھی قولیٹی کے استعمال کریں کیونکہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا میتھڈ بلکل اکیریٹ ہوتا ہے لیکن انگریڈنس آپ کے اس قولیٹی کے نہیں ہوتے ہیں کہ آپ کی ریسپی پر فیکٹ بند سکے تو کچھ بھی نیو ٹرائے کرتے ہوگا اس بات کا بھی اپنے دھیان رکھنا ہے میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے میں نے جو سپگیٹی یوز کی وہ اچھی قولیٹی کی نہیں تھی جس کی وجہ سے میری ساری محنت ویسٹ ہو گئی ہے ہنی ویسٹ گھر والوں نے تو سب نے شاک سے سپگیٹی کھا لی تھی اچھی لگی تھی ان لوگوں کو بس مجھے اس کا لوگ اتنا اچھا نہیں لگا تھا کہ میں اپنوں سے شیئر کرتی بس اس کے بعد کافی موٹ خراب ہو گیا تھا تو میں نے کچھ ویڈیو وغیرہ شروع نہیں کی تھی اور یہ ہے جی نیکسٹ مارننگ اور فوک کافی زیادہ ہے کیمرے کی آنکھ سے بھی اب زیادہ دور تک نہیں دیکھ پا رہے ہیں سردی بہت زیادہ صرف سنڈے کو کچھ دیر کے لیے سورج نکلا تھا لیکن دھوپ کی شدت کچھ خاص زیادہ نہیں تھی اور یہ ہے جی ہمارے پلانٹ جو سردی کی وجہ سے بہت زیادہ مرجھائے ہوئے ہیں کیاریوں ہم نے کافی نئے پودے لگایا تھے جس میں سے کوئی بھی گروہ نہیں کر پایا ہے اور جو پہلے سے لگے ہوئے پلانٹ تھے وہ بھی سیم ویسی کے ویسے ذرا بھی انہوں نے گروہ نہیں کیا ہے کیونکہ سردی میں سروائیو کرنا ہی مشکل ہو رہا ہے ان کے لیے تو گروہ وہ کیا کریں گے اور یہ جی ہمارے اور پلانٹس ہیں اس میں سے سنیک پلانٹ ہے یہ فریش تو نہیں لگ رہا ہے لیکن اٹلیس اس نے سردی میں سروائیو کیا ہے اور یہ جی آلووی رہا ہے یہ بھی سیم ویسے ہی ہے کچھ پیل لگ رہا ہے لیکن پھر بھی اس نے سروائیو کر لیا ہے اور جی یہاں پہ میں آگئی ہوں اپنے کیچن میں کیونکہ آپ جی مجھے ایک نئی ریسیپی بنانی ہے آپ لوگوں کے لیے اور پہلے جی میں تھوڑی بہت صفائی ویرہ کروں کیونکہ سٹوپ مجھے تھوڑا سا گندہ لگ رہا ہے اس میں آئل کے تھوڑے سے سٹینز ویرہ نظر آ رہے ہیں اس کو اچھی طرح سے کلین کرتی ہوں اور جو کوئی سیٹ کرنے والا اسے سیٹ کرتی ہوں اور آج آپ کو لائٹ تھوڑی ڈیفرنٹ لگ رہی ہوگی میری کچن میں اس کی بے خاص وجہ جو میں بھی آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں اور یہ جی ہمارا پیار ایسا مینی ہیٹر کیونکہ سردی بہت زیادہ ہے اس کے بغیر رہنا اور کام کرنا بہت ہی مشکل ہے اس لئے میں اسے بھی اپنی کچن سٹوڈیو میں لے آئی تھی ان کے امی کو بہت سردی لگ رہی ہے وہ بھی میرے ساتھ ہوتی ہیں تو ان کے لئے میں سپیشلی لے کر آئی ہوں اور یہاں جی میری زبردستی ریسپی تیار ہو رہی ہے ونٹر میں فش کا استعمال کافی زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اس لئے میں نے فش کی ریسپی آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں اور بہت ہی زبردستی ریسپی آپ نے ضرور اس کو دیکھنا ہے اور اس کا جو مسال ہے وہ بہت ہی اچھا بنا ہے لاہوری سٹائل کی میں نے یہ فش میں آئی ہے اور اس کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس سے آپ کا جو آئل ہے وہ بلکل بھی گندہ نہیں ہوگا آئل آپ کا ویسی کہ ویسی کلین رہے گا اور آپ کو خود نہیں لگے گا کہ آپ نے اس میں فش فرائی کی تھی کیونکہ نورملی جب آپ فش فرائی کرتے ہیں تو آئل بہت زیادہ گندہ ہو جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے اور آپ کو نیکسٹ یوز نہیں کر پاتے ہیں اور آپ ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں اس سے پہلے میں دو بیچ فرائی کر چکی ہوں لیکن آئل آپ کو بالکل کلین نظر آ رہا ہوگا تو یہی خاصیت ہے اس ریسپی کی تو بہت جلد میں آپ سے انشاءاللہ شیئر کروں گے آپ نے ضرور دیکھنا اور اپنے کمنٹ بھی اس پر دینے ہیں مجھے اور یہ شام کا وقت یہاں پہ میں بنا رہی ہوں فرنچ ٹوست امی کے لئے اور اپنے لئے شام کے چاہے کے ساتھ کچھ کھانی کے لئے ہوتو پھر مزہ دوبالا ہو جاتا ہے تو یہاں جی میں بہت ہی کم گھی میں بنا رہی ہوں کیا امی کے لئے میں بنا رہی ہوں اور میں چاہ رہی ہوں کہ وہ کم سے کم گھی کا استعمال ہو یہ جی ایک فرنچ ٹوست میں نے فلیپ کر لیا اب دیکھیں کتنا زبز اس کا گولڈن کلر آیا ہے اور دوسرا میں نے تھوڑا لیٹ ڈالا تھا اس لئے اس کو میں دوسری سائٹ سے گولڈن ہونے پہ ہی ٹرن کروں گی تو جی دونوں سائٹ سے میں نے اسے ٹرن کر لیا اب دیکھیں کتنا زبز اس کا کلر آیا ہے اور جی فرنچ ٹوست ہمارے ریڈی ہو گئے بس جی یہاں تک تھی میری ویڈیو آئی ہوب آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں تھنکس پور ووچنگ